بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورلڈ لارجسٹ فولڈیبل امبریلا جی میں ابھی یہی نیوز پڑھ رہا تھا اچھا جی میں نے یہ پوری ڈٹیل کے ساتھ پڑھی اور اس میں میں نے آپ کو یہاں پر کچھ پکچر دکھا دوں گا کچھ ویڈیوز اور آپ کو ایک ڈٹیل بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے آنے والے چند ماہ کے بعد آپ جب عمرہ کے لئے جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو لے جائے اور مجھے بھی دوبارہ سے لے جائیں تو انشاءاللہ جب سعودی ریب میں آنے والا ہوں تو دوبارہ سے عمرہ کریں گے آپ ساتھ لائی بیٹیز وغیرہ شیئر کرتا رہوں گا تو برحال جی یہ ورلڈ لاجسٹ فولڈ ایبل امبریلا ہے جی جو مکہ المکرمہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں لگنے والی ہیں آپ کو تھوڑی ان کے مطلب ڈٹیل بتانے والا ہوں میں نے ان کی پوری ڈٹیل اس ریزیسٹر کے اوپر نصب کی پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بولا بھائی گو ساتھ تھوڑی ڈٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا یعنی کہ یہ ان کا سائز وغیرہ کیا ہوگا اور اس کے مطلب کیا کچھ ہے ابھی تک کی طرح تنیسور کیا سب سے پہلے یہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور آپ کو میں ڈٹیل یہ بتانے والا ساتھ میں کچھ ویڈیو یا پکچر آپ کو دکھاتے جاؤں گا دوہزار چودہ میں بیسکلی یہاں پر آپ کو بتا دوں مکہ کے اطراف میں جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں یہ دوہزار چودہ میں لگائی گئی ہیں میں دوہزار بارہ میں بھی سعودی ریبیا میں تھا تو دوہزار تیرہ میں بھی اس ٹائم حامل نہیں لیکن دوہزار چودہ میں یہ فائنلی طور پر مکہ کے اردگیر جو سہن ہے اس میں لگا دی گئی تھی ابھی یہ جو چھتریاں لگنے والی ہیں یہ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ورڈ لارجسٹ ہے میں بولتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی چھتریاں ہیں یہ جو لگنے والی ہیں اس سے ہوگا کیا ان چھتریاں سے سب سے پہلی بات یہ ہے چالیس لاکھ کتنے چالیس لاکھ نمازی نماز ادا کر سکیں گے ان کے سائے میں ان چھتریاں کے یہ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کا بگے آپ بور رہے ہیں کہ وہ جو ساتھ میں باب عبدالعزیز ہے ملک فہد ہے ان کے اطراف میں جی اتنی اتنی بڑی لگ جائیں گی دروازے ہیں جو بڑے بڑے ٹائپ کے خوبصورت قسم کے ان کے اوپر سے ہوں گی ایسا نہیں ہے یہ لگیں گی اس پرکچر کی طرح جو یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور اس سے یہ کل آٹھ چھترییں ہوں گی بس صرف آٹھ چھترییں اور یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو انچائی ہے وہ پنتالیس میٹر ہوگی ان کی انچائی اور بزن ان کا سولان ٹن لکھا گیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف فولڈیبل ہوں گی وہیں سے نکلیں گی آٹھ ہوں گی آٹھ مقامات کے اوپر لگیں گی وہاں سے نکلیں گی یعنی کہ وہاں کھل جائیں گی اوپر سے پھر بند ہو جائیں گی وہاں پر ایسے جیسے کہ مسجد نبیوی میں جیسے کہ کعبہ کے سہن کے اطراف میں وہ لگی ہوئی ہیں بلکل وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی پلر نوما کھڑا ہوا ہے بس تو جب وہ کھل جاتی ہیں اس سے مسایہ ہو جاتا ہے مسجد نبیوی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبیوی میں بھی ایسے کل اٹھائی سو چھتنیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کا سایہ دیکھا ہوا ہے آپ نے ماشاءاللہ جب وہ کھل جاتی ہیں تو پورے مسجد نبیوی کے سہن میں سایہ ہو جاتا ہے ان کا تو یہ خانہ کعبہ کے اطراف میں تو ہیں اور اطراف میں مزید اور لگائی جائیں گی اور دوسری بات یہ جو بڑی لگائی جائیں گی یہ پورے خانہ کعبہ کو دھوپ آئے گی خانہ کعبہ کے اوپر دھوپ ہی رہے گی اس ٹائپ سے یہ لگائی جائیں گی تاکہ بارش وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں خانہ کعبہ کے اوپر یہ بیسیکلی یار یہ اس ٹائم وہ کھولی جائیں گے جب دھوپ ہوگی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے شام ٹائم یا بارش کے بادلوں کے درمیان میں یہ بند کر دی جائیں گی تو فول ڈیبل ہے جی ایک اچھا پروڈیکٹ ہے مجھے لگا کہ آپ ہمیں ساتھ ایک شور سی ویڈیو میں شیئر کرتا چلوں ویسے دیکھنے کو امیزنگ بھی ہوگا دنیا کی سب سے بڑی ہیں جی تو انشاءاللہ جیسے کبھی ان کا کام سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہ ایک اپنا کام شروع کر دیں گی فول ڈنگ گا اور کھولنے وغیرہ گا تو پھر انشاءاللہ لائی ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کروں گا